موسیقی انسان جسم قدرتِ الٰہی کا بہترین نمونہ ہے اور ہاتھ اس عضو کا اہم شاکار ہے اس کی قدر و قیمت صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اس نمت سے محروم ہیں مزفر آباد کا رہائشی ساتھ افراد کا واحد کفیل محمد زشان دورانے ڈیوٹی مشین میں بازو آنے سے اس نمت سے محروم ہو گیا آئیے زشان سے اس کی کہانی اس کی زبانی سنتے ہیں میرے نام زشان ہے میں سرور پولی پراپلیم میں کام کرتا ہوں ایک سال سے میں کام کر رہا تھا تو آپ کا ہاتھ کیسے کٹا میں پلانٹ پر کام کر رہا تھا تو ان کی سیکیورٹی نہیں تھی انہیں میں نے کہا بھی کہ نا اس پر ہاپا لگا ہوتا ہے ہاپا لگا دیں میرا ہاتھ اندر جا سکتا ہے کٹ سکتا ہے لیکن انہیں کوئی گوھر نہیں کیا میری بات نہیں سنی تو میں دورانے ڈیوٹی کام کر رہا تھا تو اس گھٹوں میں ہاتھ پسا ہے میرا میں گھٹو ڈالتا تھا اس پلانٹ میں تو ہاتھ پسا تو میرا ہاتھ اس کے اندر آ گیا تو کیا کوئی احتیاطی تدابی نہیں تھی میں انہیں کہتا تھا کہ احتیاط کرنے چاہیے لازمی میرا ہاتھ جا سکتا ہے اس کے اندر کٹ سکتا ہے کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہو ایک سال ہو گیا مجھے فیکٹری مالکان کی طرف سے کوئی مدد کوئی امداد کوئی مدد نہیں ہے نا پوچھتے ہیں نا آتے ہیں نا دیکھتے ہیں بس اس دن انہوں نے پوچھا تھا جن دن حاصل ہوا اس دن کے بعد کوئی پوچھتا ہے نہیں نہ آکے انہوں نے دیکھا کیا اب آپ وہاں نوکری کر رہے ہو نہیں اب میں تو گھر ہوں نوکری سے نکال دے میرے والدین والد اور بھائی بھی کام کرتے تھے میں بھی کام کرتے تھے تین فرطے ہم کام کرتے تھے اس فیکٹری میں لیکن اب انہیں بھی نکال دیا تو زشان کے والد سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائیں کہ زشان کے حبازو آنے پر فیکٹری مالکان کی طرف سے آپ کو کیا امداد ملی کیا مدد کی گئی کیا آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا ہمارے ساتھ کوئی رویہ اچھا استعمال نہیں کیا گیا اور جب میرے بچے کا بازو کٹا ہے اس ٹیم وہ نشتر لے کر گئے تھے انہیں نے میرے بچے کو داخل بھی نہیں کرایا اور یہاں تک کہ اس کو ہاتھ پر ایک پٹی کروا کر انہوں نے صرف چھوڑ دیا گیا اس کے بعد آج تک انہوں نے کچھ بھی نہیں معلومات کی بچے کا نہ حال پوچھا نہ کچھ ہم نے اپنے طور پہ اس بچے کا پرائیویٹ علاج کرایا جہاں بھی ہم سے ہو سکا ہم گئے نوکری کرتے تھے میں والد زشان اور فرحان بیٹا ہے میرا اور ایک میں ہمیں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی مقدمہ دائر کیا یا آپ نے کوئی قانونی کاروائی کی تو ہم لوگ آپ کو نوکری سے نکال دیں گے لہٰذا انہوں نے ہمیں بھی نوکری سے نکال دیا ہم نے مقدمہ دائر کیا جس میں سلیم صاحب انساری جنہوں نے یہ مقدمہ دائر کروایا لیبر کورٹ لہذا ابھی تک انہوں نے پہلے پانچ تاریخ دی تھی اب انہوں نے انیس تاریخ دی ہے ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو کیا حکومہ بالا کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی فیور کی گئی نہیں ابھی کچھ بھی نہیں کی تو حکومت سے آپ کوئی اپیل کرنا چاہیں حکومت سے ہماری یہی اپیل ہے تو اپیل ہماری یہی ہے کہ خدا کے لیے ہمارے بچے کے بارے میں کچھ بہتر انتظام کیا جائے کوئی ہمارے بچے کا حقوق جو بھی ہیں وہ پورے کیا جائیں کسی طریقہ مثلا جو بچے کا ہے ہم نے تو ان سے صرف ایک ہی گزارش کی تھی کہ ہمارا بچہ معذور ہو چکا ہے اس کا کوئی سوسل سکوٹی کارٹ یا اس کی ایک پینشن بنائی دی جائے باقی تو ہماری کوئی لوگوں سے ڈیمانڈ بھی نہیں تھی ہم تو مزدور لوگ ہیں چار پانچ سو روپے کی دھیاڑی کراتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اب تو انہوں نے ہمیں بھی نوکری سے فارق کر دیا تو ابھی ہم خود بہت پریشان ہیں لہذا مہربانی ہماری تو یہی حکومت سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس کے کوئی ایکشن لیا جائے اس کے خلاف زشان اور اس کے گھر والوں کی فیکٹری مالکان سے اپیل ہے کہ اس کی پینشن جاری کی جائے اور اس کو شوشل سکیورٹی کا ایک کارڈ بنا کر دیا جائے جبکہ حکام بالا سے اپیل ہے کہ اس کو اس کی مدد کی جائے کیمرامین فران رفیق کے ساتھ این این نیوز ملتان موسیقی